احمدہو نصالی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یقین پر یقین جو ہمارے عمل کی بنیاد ہے سارے عمال ہمارے کسی نے کسی یقین کی بنیاد پر ہوتے ہیں عمال تابع ہیں یقین کے سب وہ یقین ہم نے کیسے پیدا ہوتا ہے کیا کہ وجوہات ہوتی ہیں اس پر میں گفتگو کروں گا آپ سے اور یقین کن چیزوں کو ہمارا ہونا چاہیے اس قائنات سے اگر یقین ہٹا لیا جائے تو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں رہی کہ آپ کہیں اگر کسی سے ملتی ہیں تو آپ کو اپنی سیفٹی کا یقین ہوتا ہے وہاں جانے میں بلہ آپ نہیں جائیں اگر کسی کے ہاں آپ کھانا کھا رہی ہیں دعوت میں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس کھانے میں ظہر نہیں ملا ہوا ہے اندازہ آپ کیجئے کہ تمام چیزوں کی ہمارے تمام عمال کے دنیا جو ہے وہ یقین ہے سب الحمدللہ مسلمان ہیں ہمارا سب سے پہلا یقین بنیادی کس پر ہونا چاہیے اللہ پر ہونا چاہیے اچھا اللہ پر یقین کے لیے ساری بنیادیں موجود ہیں اگر آپ غور کریں اسی کے کائنات میں ہم کیسے کنٹرول ہوتے ہیں اسی کے بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں غور کرنے تو بہت سی چیزیں واقع ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کی کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آتی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ارادے سے واقع نہیں ہوتی ہیں کوئی اور ارادہ ہے جو کام کر رہا ہے اچھا بعض چیزوں کے بارے میں ہم شکوک فضول پیدا کرتے ہیں اب بعض چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر سے جا کے ہم اس کی سیٹیفیکٹ اور ڈیبلوما نہیں دیکھتے ہیں اب وہ پوازن لکھا ہوا انجیکشن لگا دیتا ہے حالانکہ اخل کی بات ہے ہم کو چیک کرنے چاہیے کہ وہ ڈاکٹر ہے وہ پوازن کے کے اثرات ہیں ایسا تو ہم نہیں کرتے ہیں تو ہماری زیادہ تر ہیئر سے پر بنیاد ہے یقین اچھا لیکن ہم بڑے فسی ہیں مذہب کے بارے میں یہ عجیب بات ہے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہمارے سامنے ایک ایک ہے اس پر تو ہم کوش ہوا ہوتا ہے یقین کرنے میں اور کسی ڈاکٹر کے بارے ہم کو کوئی عقیق نہیں ہوتی کسی بس پر بیٹھ گئے پوچھا بھی نہیں کہاں جا رہی تین نمبر ہے تو تین نمبر ہے یہ عجیب اچھوڑ ہے ہمارا مذہب کے سلسلے میں جو ہمارے بنیادی یقین کو گلگل کرتا ہے یقین مکمل اللہ تعالیٰ پر انسان کا ہونا چاہیے چھو اس کے طریقے ہی ہیں کہ اس کو پہلے سوچیے ذرا غور کیجئے قرآن میں بار بار تدبر کی تاقیدیں تدبر کیا ہے توجہ غور خور چھو ہم اس کو دیو توجہ سے نہیں پہتے بے شک تلاوت کرنا بغیر سنجھے ہوئے بھی باعث سواب ہے لیکن اس کے وہ اثرات روحانی اور جسمانی نہیں مرتب ہوگئے جب تک آپ سمجھ کے نہ پڑھئے یہ کیوں پڑھئے پڑھئے گا تو اس سے آپ کی یقین کو جلا ہوگی آپ کو فائدہ ہوگا پانے سے دنیا کے بہت سے کام ہیں یعنی ڈاکٹر کے مثال جس میں اپنی جان خطرے میں ہے جیسے ہماری اولاد جس کے لئے ہم دنیا آخرت سب حراب کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا ثبوت ہوتا ہے کسی نرس کے سٹیٹمنٹ جو بتا دی ہے کہ تمہارا بچہ ہے وہ نرس ہماری واقعی بھی نہیں ہوتی ہم سے جانتے بھی نہیں اس کے کردار کی کوئی زمانت نہیں دیتا حسد خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کیوں نہ مانے جبکہ ان کے کردار میں تھی پاپربرا میں دوسرے ایک سریز میں لوگ آتے رہے ہیں اس کائنات میں جو پرغمبر ہیں جو ہم کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دنیا کے جتنے عامال ہیں ان کے لئے ہم جواب دیں اپنے دوسرے عالم میں اس کی روشنی میں ہے ہم کو اپنا مقصد متعین کرنا چاہیے زندگی کیا کہ ہمارا یہاں مقصد کیا ہے اس کائنات میں ہم کس لئے بھیجے گئے ہیں اگر اللہ ہے بھی تو ہم کو کس لئے بھیجے گئے ہیں کیا کام میرا کھانا کھائیں سوائیں اور بڑھ جائیں ایسا نہیں ہے ہمارا یہاں وجود تعمیر بہتر کے لئے ہے اس کائنات کو بہتر بنانا ہے ہمارا وقت اس کے خرابیاں دور کرنا ہے خوبیاں پیدا کرنا ہے یہ ہے مقصدیات ہمارا اس میں ہم کو جائزہ لیتے رہا چاہیے اپنا کہ ہم کیا کنٹیبوشن کر رہے ہیں ہم اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اس معاشرے کو دیکھیں آپ ساری عورتیں ہیں جن کے گود میں بچے پڑتے ہیں یہ پوری قوم آپ سے گزرتی آپ نے وہ کنٹیبوشن کیا اگر نہیں کیا ہے تو آئندہ کھیجئے آئندہ موقع ملے گا قوم آپ کی گود میں پلتی ہیں بدماش کی بھی مائیں ہوتی ہیں دیندار کی بھی مائیں ہوتی ہیں مائیں تو سب بھی ہوتی ہیں آپ بچے کو ایک دفعہ کہتی ہیں کہ اس کو کہتے ہیں انڈا ساری عمر و انڈا کہتا ہے اس طرح سے اس کے عقائد اس کے یقین کو آپ پختہ کرنے بڑا پاتھا کہتا ہے پہلا امپریشن جو ہے اس پر جو پڑتا ہے وہ ماہی کی طرح باپ اتنی توجہ نہیں دے سکتا ہے بچوں پر یعنی سب چیز پر اس کے کھانے رہنے سب پر توجہ دی جائے لیکن یہ بھی کہ اس کی تربیت روحانی کریکٹ ہو رہی ہے جس بچے کو ماہ نے ایک دفعہ یقین دلا دیا کہ اللہ ایک ہے وہ سب کچھ ہے وہ کبھی نہیں پڑھ دے گا یہ آپ لوگوں کا انتہائی اہم رول ہے جس کے آپ کو بے انتہا سواب ہی ہیں اور صدقہ جاریہ ہے اسے کہ اگر آپ کی گود میں ایک بچہ ایسا پڑھا جو تمام ترقین سے مرسا ہو وہ دوسرے لوگوں پیدا کرے گا یہ نسل آپ کا ایک کنٹریبیشن ہے جو صدقہ جاریہ ہے جیسے آپ نے ایک داخل لگا دیا بلکہ داخل بھی دو چال پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے انسانی نسل تو جاری ہے یہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو اس پر کہ آپ ذرا غور کریں کہ آپ اپنا کنٹریبیشن کر رہی ہیں کہ نہیں کریں اس معاشر چھاب رہا کہ یقین پیدا کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ سب ریزنی سچ ہے اس کا عذاب دیکھیں اس کو پوزیٹیو انداز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سسٹم میں دو خاص سسٹم نصب کر دی ہیں روحانی ایک نظام کو کہتے ہیں پوسٹ آرڈٹ سسٹم جو ضمیر ہے ہمارا اور ایک ہے پیری آرڈٹ سسٹم جا آپ پوسٹ آرڈٹ سسٹم کی پابندی کریں گی اس کو رسپانس دیں گی تو اللہ تعالیٰ دوسرا سسٹم جو پری آرڈٹ سسٹم اس کو اٹیویٹ کر دیتا ہے پوسٹ آرڈٹ کا جو نظام ہے وہ آپ کے ایکشن کے بعد شروع ہوتا ہے آپ نے کوئی غلطی کر دی اس نے بتایا کہ یہ غلط ہوا اچھا پری آرڈٹ آپ کو وقت سے پہلے جگہاتا ہے وہ یہ جو تمہارا ارادہ ہے یہ غلط ہے اس میں یہ نقصان ہے تو پھر آپ کا اگر اقین پہتا ہو گیا اور آپ کا مقصد اعلیٰ ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے اس کائنات میں تو یہ آپ کو اس پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو سسٹم بنا کے دے دی ہیں آپ کام لیں اس جانبی کے مدد کے لیے سسٹم جب پھر اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہیں کہ ہم کس طرح سے خوش رہتے ہیں ہم تم اچھی زندگی کیسے گزار ہو اچھے اس کو کچھ ناسمجھی سے ہم بہت ہی سخت سمجھتے ہیں بات وہ ہم بہت سے رولز کو بہت سخت سمجھتے ہیں لیکن دنیا میں کوئی اسی چیز دیسپلیم نہیں جو ساری کی ساری آپ کو آسان ہو کچھ تفابن تو ہونا پڑتا ہے یہ تصور کسی ایسی آزادی کا جس میں آپ کو ساری کھلی چھٹی ہو ایسا ہے کوئی بہتر نظام نہیں ہو سکتا اس سے ہمیشہ کر پڑت نظام ہو پابندیاں ضروری ہیں جیسے آپ صبح کو اٹھنے کی پابندی آپ کو نہ ہو تو کھانا وانا کیسے پکے لوگ جائیں کیسے سارا سسٹم بھی کر جائے گا پابندی تو آپ کو ڈالنی پڑے گی چاہے آپ ڈالے یا نہ ڈالے تو پابندی بہائز ضروری ہے دیکھیں نماز کا نظام آپ کو اوقات کا پابند بناتا ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے اور بڑے خوائن ہیں وہ آپ کو ڈسپلن کرنے مدد دیتا ہے روزہ آپ کو ضبط نفس سکھاتا ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کیلئے رکھ دیں آپ کیلئے مقصود اس سے ہی ہے کہ آپ ایسی انسان ہوں جو تعمیری رول اپنا اس معاشرے مدہ کر سکیں اب دیکھیں صدقہ یعنی اللہ تعالی نے نماز پڑھوائی فرض کیا زکاة دلوائی ڈھائی پرسن کی فرض کر دیا روزہ تیس دن کا فرض کر دیا صدقے کی بڑی تعقید ہے جگہ جگہ قرآن وجیب میں حدیث میں لیکن وہ فرض نہیں کیا جائے یہ خاصی سوچنے کے باتیں کیسا کہوں یہ اتنی تعقید ہے اللہ کی طرف سے زکاة دے تو اس کو فرض کیوں نہیں کر دیا اللہ میں اگر ہم ڈھائی پرسن زکاة دیتے ہیں تو آپ جب غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ٹیکنیک یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ہے اپنے کاؤس پر دوسروں کے لیے راحت مائیہ کرنا اپنے کاؤس پر دوسروں کے لیے راحت ایسی کو صدقہ کہتے ہیں اچھا صدقہ کہ سلسلے میں کوئی پرسکرپشن ایسا نہیں کہ ایک پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ یا اس پرسنٹ یہ کوانٹیفائی کیا نہیں جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے کیا موقع ہے اور حضور صدقہ نے فرمایا کہ کسی کے آمد پر انہیں اس کے لیے مسکراہت بھی صدقہ ہے جسے اس کو احساس ہو کہ وہ ویلکم ہے اچھا اس کے نے کوئی جگہ کا تائین کیا جا سکتا ہے انہیں مقدار کا تائین کیا جا سکتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے چھوڑ دیا اچھا اس کی قدر دنیا کا انسان بھی کرتا ہے اللہ کے ہیں تو قدر ہے اس کی کہ آپ اپنے کونس پر کسی کی مسررت راحت کا سامان پیدا کریں انسٹنٹ ریلیف کا تو وہ بندوں کو بھی اللہ کے پسند رہے اور اللہ تعالی کو پسند تمام فرائض کے بعد جو عمل اللہ تعالی کو سب زیادہ پسند ہے وہ ہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کس قدر مفید ہیں اچھا ہم کو اپنے کردار کا جازہ لیتے رہنا چاہیے بھرابر ہمیشہ ہم بالہ تر نہیں ہو جاتے کسے ہو اچھا ہم دوسروں کے ڈیفیکٹ دیتے ہیں یہ بڑی مسئیبت دوسروں کے ڈیفیکٹ اگر آپ کو معلوم ہوں گے تو فائدہ جاؤ گا اگر اپنے ڈیفیکٹ سے معلوم ہوں گے تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں دوسروں کو معلوم کرنے کو تو وہ حاصل نہیں سوائے اس کے کہ وہ شادہ سب کی وجہ سے ہو گوف کی وجہ سے ہو یہ دوسری لعنت ہے دنیا میں سب سے محبوب ترین جو آج کل ہے شاید وہ ہے غیبت محبوب ترین جہاں بیٹھے وہ دوسرے کو شادہ ہو رہی اسی آپ کے نیک عمال کو کھا جاتی ہے لیکن یہ ہم کو احساس نہیں حالکہ اس کا احساس ہونا چاہیے ہم کو اس لئے بڑی سیریس چیزیں ہمارے عمال کو چوپٹ کر دیتے ہیں اس کا حاصل کسی شکل میں کچھ نہیں کسی کس کے عمال نہ میں میرے عمال سلے جاتے ہیں یہ مرغوب سلسلہ ہے ہم بہت اچھی دوسری باتیں گفتبوں میں کر سکتے ہیں کسی شادی میں جانے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم لوگوں کے کپڑے کی میچنگ دیکھیں حاصل اس کا اگر کسی کی میچنگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اس سے تذکرہ بھی نہیں کیا لیکن غیبت کرنے کے لئے وہاں ہے بات ان کے چلنے میں آواز آتی تھی کھٹ کھٹ شادی تو کیا بات ہوئی آپ کو کیا تکلیف ہے لیکن نہیں ہم کو کوئی نہ کوئی عیب نکالنا ہے یہ بڑا غلط ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے غیبت بو کینا جب تک آپ کا قلب ان چیزوں سے صاف نہیں ہوگا تو انوار الہی کہاں سائیں گے اسے ایک شیشہ دل جو تھا اس واب میں مٹی پھر دی تو کرن کہاں پاپڑے اسی لئے ہم رہانی طور پر کمزور ہوتے جاتے ہیں اچھا ہم دوسروں پر جو ظلم کرتے ہیں اس قسم کے وہ اگر میں ساتھ کوئی کرے تو بہت ناراض ہوتا ہے بیسیکلی ہم غیر منصف نزاج ہو گئے ہیں انصاف نہیں ہم اور کسی شعبے سے دنیا کے یعنی معاشرتی شعبے سے جب انصاف ختم ہجائے تو سوسائٹی رہنے کے قابل نہیں رہتی یعنی ہم اپنے بارے میں کچھ چاہتے ہیں دوسروں کے بارے کچھ چاہتے ہیں یہ جب انداز ہے جیسے بیٹے کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو بہو میں ہماری ساری صفات چاہیں جو کسی ایک لڑکی میں ملتی نہیں عجیب سٹنڈٹ اب بیٹی کے سلسلے میں اگر ترشتہ تلاش ہے تو دوسرے لوگوں پوپڑی شکاہ تھی کہ سب یہ پتہ نہیں کہا ڈھونڈ رہے ہیں حالانکہ بیچھے مہینہ پہلے آپ خود ڈھونڈ رہے تھے ان سے زادے کہ یہ بڑی بے انصافی اب سب معاشرہ ہم جب بے انصافی رہے گی تو کہاں سے ترقی ہوگو اس کے تو کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ خدا کی رضا کے لیے جو تقاضی ہیں اس کے وہ پورے کریں اچھا رییکٹ نہ کریں ہم ہم لوگ بڑی جلدی رییکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے ہم بدلے کو پسند کرتے ہیں عجیب لوگ ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ہم کو کھانے پر بلائی اور وہ چیز کھانے میں پکا دیئے جو میں کھاتے نہیں ہوں یہ اچھا خوشہ مزہ آتا ہے ہے نا اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹی معاشراتی برائیاں ہیں ان پر توجہ دینا چاہیے اور عورتیں اس میں بڑا ہی امدہ پارٹ پلے کر سکتی ہیں اگر اپنے کو سمع لیں ان چیزوں پر غور کرنے کے ضرورت ہے جس کے قرآن آپ کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ غور کرو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کے لئے ایک سٹینڈرٹ بنائیں اللہ کی رضا آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ معلوم ہے کوئی ابحام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہے کس چیز سے ناخوش ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے آپ کو ٹوٹیلی صحیح اسی واضح انداز میں کنوے ہوا ہے اب آپ کا یہ کام ہے کہ اس کو فالو کریں اب پوری نیک دلی سے اچھا یقین کے بارے میں میں نے جسا عرض کیا کہ یقین پیدا ہوتا ہے کوشش سے اپنی بھی کوشش ہے ایک دفعہ فقر الدین راضی بڑے امام گزرے ہیں فیلسفر اسلام کے وہ ایک سمپوزیم میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے خدا کے وجود پر دو سو اڑ سٹھ دلائل دیئے کہ خدا ہے دو سو اڑ سٹھ بڑا امپریسوئے لوگ تو ایک بددو اس مجموعے میں اٹھا اس نے کہا کہ لا خول ولا خود میں نے اللہ تعالیٰ کو بغر دلیل کے مانا یہ بڑے پڑھے لکھ آدمی تھی بڑی جاہلانہ بات ان کو نظر رہی کہ یہ کیا بات ہوئی یعنی ان کے دل پر ایک اثر ہوا بڑی جاہلانہ بات کی اچھی پڑھے لکھے مجلس میں تو ان کے انتقال کے جب خود وقت آیا فقر الدین راضی کے نظہ کے عالم میں شیطان اپیئر ہو اور اس نے ان کو بتایا ہے کہ راضی تم جیسا فلوسفر پڑھا لکھا آدمی تم بھی یقین رکھتے ہو خدا ہے انہوں دلائل دیئے دو سوڑ ست دو سوڑ ست کے دو سوڑ ست کاٹ دیا اس نے ایک وہاں پر کوئی صاحب دل بزرگ تھے ان کے موپ پچیٹا مارا انہوں نے کہا بے وقف بدو والی دلیل دے بدو والی دلیل کا تو پھر کوئی جواب نہیں یہ بغیر دلیل کے مانا لیکن دلائل ہیں اللہ کے ماننے حالانکہ ہم کو بے دلیل کے ایکسپٹ کرنا چاہیے یعنی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم کو اس میں کوئی آرگومنٹ کرنے نہیں چاہیے اسی کے فیکچول ایوڈنسز نیچرز نے اتنے پیدا کر دی ہیں کہ ہم کو مزید کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے اچھا قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا تھا وہ بہت ہی پڑھا لکھا نہیں تھا انہوں بہت سے لوگ تو لفظ بھی نہیں پچھانتے تھے تو انہوں نے سمجھا نا قرآن کو تدبر کیا اس کو کر کے دکھایا یقین آپ میں بڑی قوت پیدا کر دیتا ہے شک آپ کے لئے معاملی سے معاملی چیز کو دو بھر کر دیتا ہے اچھا برائی کو بھلائی سے کٹن چاہیے برائی کو برائی سے آپ نہیں کٹ سکتے ہیں ہمارے ہاں کے جو پولس والا حصول ہے برائی سے کبھی نہیں کٹ ہوگا امپروبمنٹ نہیں ہوگی جیسے پہلے میں نے بتا تھا نا کہ ہیومن ڈیلنگ کے لئے قرآن میں دو فرمولہ ہے ایک تو کل ویٹ کائنڈنس اگنور گریس فولی جب جہالت سے آپ کا گزر ہو آزم نہیں ورنہ وہ ریاکشن پیدا کرے گا اور ہمیشہ برائی کو بھلائی سے بدلیے تو انہیں اس کی پیشنس کی ضرورت ہے اچھا you have to pay the cost of it کسی وقت آپ کو pay کرنے پڑی ہر کام آسان ہے لیکن اس کی قیمت آدھا کرنے پڑتی آپ اگر دنیا میں ایک مکان بنائیے تو بہت سے مناظر سے آپ کو گزرنا پڑے گا پیسے کے علاوے فکر مہیا کرنا لوگوں کو مٹیریل جنت کا گھر بھی فری میں نہیں بڑھتا ہے you have to pay its cost اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کے اصول ہیں اسے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کا مزاج سمجھنا پڑے گا جس کو آپ خوش کرنا چاہتی ہیں چاہتا کیا ہو تو سب سے پہلے study Allah اللہ ہے کیا کیا چاہتا ہے وہ ہم سے کیا توقعات ہیں اور آپ اندازہ لگائیں گے آپ لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ اصول ہے ایک سسٹم ہے جس پہ یہ نظام چل رہا ہے کھیل تماشا نہیں ہم جہاں پر fit ہیں وہاں ہم اپنا performance کیسا دے رہے ہیں اس کا ذمہ دار ہے اس کا اجازہ لیتے رہنا چاہیے اچھا patience نہای ضروری ہے تبلیغ کے لیے ایک اچھی زندگی کے لیے ایک صاحب نے ایک عام کا درخت لگائے ہوا تھا ایک مہینے کے بعد ایک صاحب آئے انہوں کا بھائی بڑا اچھا درخت تھا وہ کیا ہوا عام کا تو ان کا بھائی وہ جل گیا انہوں کا کیسے جل گیا کہ لگے ہم کو معلومات ہے کہ عام پانچ سال میں پھل دیتا ہے تو میں نے چار سال کا درخت لاکہ لگا دیا تھا وہ سو گیا تو جلدی جو ہم کرتے ہیں بعض چیزوں کے سلسلے میں وہ بھی ہمارے task کو اور difficult کر دیتا ہے ہم کو patience کا کام لینا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بعض دفعہ مسلحت اللہ تعالیٰ کے دعا کے قبول کرنے کے کچھ حداب ہیں جن کو ہم کو follow کرنا پڑے گا دوسرے اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے طریقے رکھے ہیں بعض چیزیں آپ کے لئے فوری طور پر مفید ہیں تو instant relief مل جاتا ہے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی مسئلحت میں ہیں کہ آپ بھول رہے ہیں بعد میں آپ کو چاہیے تو بعد میں دیتا ہے بعض کو آپ کے آخرت کے لئے رکھ شڑتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی دعا رد نہیں کرتا ہے اگر آپ صاحب ایمان ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جائے اس کی تین اقصام ہیں ایک وہ تعلق ہے جو creator کا اپنے creator سے ہوتا ہے ہم اس کی مخلوق ہیں وہ ہمارا خلق ہے دوسرا تعلق ہمارا ہے جہاں ہم تجدید ایمان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں عزل میں تو ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہاں جا کے سب ٹھیک ٹھائک کریں یہاں کہ پھر ہم تجدید کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں کے حالات دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں تو پھر ایک اور تعلق ہمارا پیدا ہوتا ہے اللہ سے اور ایک ایکسکلوسیو تعلق ہے بندے کا خدا سے ایکسکلوسیو یہ سلائن پر دوسرا نہیں ہے جس کو روحانیت وغیرہ کی ڈیولپٹ شکل کہتے ہیں اچھا باقی جو اسکول ہیں آپ کے تصوف کے جو چیزیں آپ لوگوں کو کبھی کنفیوز کرتی ہوں گی یہ سلسلہ روحانی ہے وہ سلسلہ روحانی ہے اس کی اسلام میں کوئی سند نہیں کبھی کوئی سند نہیں سلسلے چشتیاں یہ قادریہ یہ بدریہ اس قسم کا کوئی اسلام میں تصور نہیں یہ سب بات کی چیزیں میں ان کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن ہیں یہ بات کی چیزیں اچھا ان میں اکثر اور بیشتر لوگ بعض دفعہ شرک و بدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس سے بہت بجنا چاہیے اسے کہ دیکھیں آپ کے سارے عامال ایک منٹ میں چوپٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے وہ شرک کر دیا تو آپ کی ساری عمر کی کمائی ایک سیکنڈ میں ضائع ہو جائے گی اسے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا بالکل کلیر ہے واضح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہم کو اپنی عمت سے شرک کے جلی کا تو کوئی خطرہ نہیں یعنی کھلم کھلا شرک لیکن شرک کے خفی کا خطرہ ہے چھپا ہو جیسے آپ نے سوچا کہ فلا مزار شریف پر جائیں گے تو ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا یہ شرک کلیر اسے کہ آپ نے وہ صفت دوسری جگہ دیکھنے کی کوشش کیا جو صرف اللہ کے ایکسکلوسیو ہے اللہ کے علاوے کوئی عورت نہیں دے سکتا ہے کوئی چیز جو اللہ کے لیے ایکسکلوسیو ہے دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں نائب ہیں اللہ تعالیٰ کے اچھا جہاں آپ نے اس کی چیزوں میں کسی کو شریک کیا اس کے ایکزسٹنس کو چیلنج کیا پھر ساری آفت آئی اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لیتا تو خیریت ہے ہماری توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چھوڑ دے تو یہ بڑی بڑی سے کر لیتے ہیں پھر آپ ڈوب جائیں گے احساسی نہیں ہوگا ایک صاحبہ نے ایک دفعہ لاہور میں ہم سے پوچھا ایک فاتحہ ہوتا ہے چاول کے لڈو کا رجب کے مہینے میں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم میٹھا وہ چاول کے آڈے میں بناتے ہیں اور وہ سائے میں کھایا جاتا ہے یعنی آپ آسمان کے کھلے آسمان کے نیچے نہیں کھا سکتے تو انہوں نے پوچھا کہ حاشمی صاحب آپ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے کئی دفعہ تو میں ذرا مشتبہ ہو گئی ہوں اس عمل سے تو میں نے کہا صاحب آپ ایسا کیوں کرتی ہیں کوئی مقصد ہوگا کہ انہیں میری ساس نے کہا تھا کہ اس سے گھر میں خیر و برکت رہ دی ہم نے کہا نہیں آپ کے ساس نے ایک بات اور رکھی تھی ان کا کیا ہم نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اس سے مقصد پورا ہوتا ہے کوئی جو آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہو وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو نہیں لڈو کے دھرو تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو ہم نے کہا صاحب اس میں شرک آ جائے گا اگر لڈو یہ کام کیا کرے میٹھا پھر اللہ تعالیٰ کیا ضرورت ہے تو میں نے کہا دیکھئے اس میں تو آپ کا لڈو ٹوٹل فیل ہو گیا اسے کہا آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے بائیس سال آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں اب بائیس سال سے آپ کر رہے ہیں کم از کم تو بچہ تو نہیں ہوا اس کا مطلب اس میں لڈو فیل ہو گیا فیل ہو گیا تو ہم نے کہا آپ ایک شرک میں ہوتا اللہ بھی ہیں اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہو اچھا بعض جگہ بادام اٹھانے کے رسم میں یہ ساری چیزیں شرک و بیدد کلیر اچھا بالکل فلیٹلی ریفیوز کر دیں ان چیزوں پاڑے سے بڑھ کرنے اسی کی یہ اللہ تعالی کے خلاف شرک ہے یہ فلا کام ہم کر دیں تو ایسا ہو جاگا گیرمی تاریخ کو فلا کام کر دیں کہاں ہے بھئی اب دیکھیں ہمارے جو سب سے بڑے مشہور پیر ہیں حضرت شیخ عبدالقادری جنلالی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے فتح ربانی کس قدر وہ وحید گزریں انہوں نے آج تک کبھی ایک آدمی سے بیعت نہیں لی اور سارا جزا ہم ان پر تھو دیا اچھا تردرہ کی سٹوریز مشہور ہیں ان کے بارے میں اب ایک سٹوری یہ مشہور ہے کہ جس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ دریہ کے کنارے سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ بہت زارو قطع رو رہی ہے پچاس ساٹھ سال کی تو انہوں نے پوچھا بی بی کیا مسئلہ ہے تو ان کا میاں ہمارے بیٹے کی برات اس میں ڈوب گئی تو غیر نہیں آگئی تھی تو ڈوب گئی سا تو انہوں نے اشارہ کیا تو بوری برات بہار آگئی اب در غور کیجئے کسی پڑھے لکھے آدمی کے سمجھ میں بات آئی ہے اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے تمام نظام میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرے گا کوئی اللہ کا پسنددہ بندہ اگر اس کو طاقت بھی دے دے اللہ تو نہیں کرے گا اچھا آپ ذرا غور فرمائی کہ مسائل کتنے پیدا ہو گئے برات کے برات پس آ جانے سے ان کے بیویوں کی شادی ہو چکی جادات بڑھ گئی ان کا تو حشر ہو جائے گا جو زندہ ہوئے وہ مر جائیں گے بچہ رہے اچھا ایسی چیزیں ہمارے ہاں یقین ہوئے سب سن کے ہم بڑا امپریس ہوتے ہیں حالانکہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا تھا آپ ان کے لیکٹس پڑھئے میں بتا رہا ہوں بہت ہی موہد آدمی تھے روحانی علوم کے ماہر تھے بڑا تقوی تھا ان میں توحید سے کبھی نہیں ہٹی توحید سے نہیں ہٹی کہ آدمی کہیں کھانے رہتا ہے دیکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیں تو کفر ہو گیا اچھا پھر چیزوں کو ہم پوسپون کرنے کے بڑے آدھیں جیسے ہم پر ابھی نماز کا وقت ہے ابھی حج کے لئے عمر باقی ہے عمر باقی ہے کیسے پتا کس بنیاد ایک شیر ہے کہ تحمد جامع زیبی کیسی کام رفوع کے اور بھی ہیں دامن تک جب آپ پہنچے گا چاکے گریباں تب سوچیں گے یہ بڑا عجیب اٹھ چھوڑے جب دامن تک پہنچ گیا پھٹ کر گئے تو اب سوچیں گیا کام ختم قرآن مجید میں سورة تقاسر ہے بڑی ہے آپ نے اس میں اللہ تعالی نے اس کی طرف توجہ اٹھائی کہ تم بہت سی چیزوں پر لگے رہتے ہو مسابقت میں اس سے بڑھ جائیں اس سے کریں یہ کریں وہ کریں اور وہ اتنا تیزی سے گزار جاتا ہے جب تم ریالائز کرتے ہو تم قبر کے کنارے ہوتے ہو اب کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم کو وقت سے کام کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی اچھا ترجیحات نہیں ہماری کون سا کام پہلے ہونا چاہیے کون بعد میں ہونا چاہیے وہ ہمارا قومی مزاج ہے یعنی آپ نے بہترین دعوت کا انتظام کیا ہے اور کھانا پکوانے سے پہلے پلیٹا اور گلاس کا انتظام کرنا چاہیے تھا اس قسم کے حرکت ہم بہت کرتے ہیں پہلے والا کام بعد میں آباد والا پہلے اس میں زندگی کا بھی ستیناس ہوتا ہے اور آخرت بھی اچھا آخرت پر یقین اللہ تعالیٰ پر یقین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا حمیت زادے دیتے ہیں جو توجہ طالب ہیں جو حمیت کے حامل ہیں ہماری ترجیحات میں بھی نظم و ضب پیدا ہو جاتا ہے ایک اصول ہم بنا لیتے ہیں اچھا ہمارا مقصد ہاتھی بدل جاتا ہے دیکھیں ایک انسان جس کو اپنے آخرت کا تصور اس کا ذہن میں نہیں ہو تو وہ آخرت دلے کہا ہے کام کرے گا وہ سب کچھ دنیا میں چاہے گا اس کے برعکس وہ انسان جس کو آخرت کی زندگی یا اس کی لانگویٹی پر یقین ہے اس کی ساری توجہ اس پر ہوگی اور اس پر غور کرے گا سارا کام بھی اس پر ہوگا تو نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے یقین کو مضبوط تر کریں اچھا اس میں وہ کیسے یقین درست ہوتا ہے میں نے بتایا کہ لوجیکل ہی آپ سنچئے کہ کتنا آثنٹک ہے جو انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی کتنی لوجیکل ہے انہیں ہمارے یقین کی بنیاد لوجیکل نہیں ہیں اچھا اس کائنات کو ہم اب تک یہ سمجھ سکے ہیں کہ ہم کچھ نہیں سمجھ سکے ہیں جتنی ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ ہم کو جہالت کا اپنے یقین دے لاتی ہیں اب جیسے میں جب چھوٹا تھا تو چاند حسن کا نمونہ تھا تھا نہیں بڑی غزلیں ہیں بڑی قصیدیں ہیں چاند حسن کا ایک میار تھا اچھا معلوم ہے کہ پتھر کا ڈھیر ہے ہماری لائف ٹیم میں پروف ہو گیا پتھر کا ایک ڈھیر ہے چاند پہ کچھ نہیں پانی تک نہیں ابھی پرسوں ترسوں خبر آئی تھی کہ پانی شاید ہے اچھا اب کوئی حسن وارہ نہیں رہا ڈسکوریز ہوتی جا رہی ہیں اچھا کائنات میں گلیکسیز دریافت ہو گئی ہیں کلوروں اس نظام میں شمسی میں جس میں سے ایک گلیکسی کے ایک چھوٹے سے ستارے کا نام زمین ہے جس میں ہم لوگ موجود ہیں اب اپنی حیثیت کا اندازہ لگا نہیں اچھا ہم اللہ پر مہترس لیکن ہم کو کبھی اس کے انصاف پر شفا ہوتا ہے کبھی ہم ایسی سی باتیں کر دیتے ہیں جو ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی ہے کبھی ہم اس کے میار کو پسند نہیں کرتے ہیں چاہیے سب خود غرضی کی نشانی ہیں آپ اگر کسی ایک انسان کو خوش کر کے ہم کو دکھا دیں سال بھیر تو میں انعام دوں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو خوش کرنا نسبتاً ایک انسان سے زیادہ آسان آپ غور کیجئے گا اس لیے اس کا مزاج سٹھ ہے اس کو کوئی وری نہیں ہوتی ہے کوئی پریشر اس کو نہیں ہوتا ہے کوئی موڈ اس کا بنتا بگڑتا نہیں ہے اس قسم کے بات نہیں ہے تو ہمارا بنیادی مقصد حیاتی یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہم قائم ہو جائیں اپنے عمال سے اچھا عمال کے لئے یقین ضروری ہے یقین ہی ہو تو عمل کوئی ہوئی گا نہیں انہیں ہم اس فکر میں ہیں کہ 1999 کے دسمبر میں یہ ہوگا تو کیا ہو ارے بھائی پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اپنے بارے میں یقین نہیں دوسرے حالات کیا ہوں اللہ جانتا ہے فکر کرنا اچھی بات ہے لیکن فکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا پریزنٹ سبتیاناس کر دیں جس قوم نے اپنے موجودہ وقت کے قدر نہیں جانی وہ اس قوم کا کوئی فیچر نہیں ایک لاہور سے اخبار نکلتا تھا امروز تو اس پہ ایک شیر لکھا ہوتا تھا وہ قوم نہیں لائق ہنگام فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں جو آج کی امپورٹنس نہیں جانے کا اس کا کل نہیں اچھا ہم چائے تک پینے کو انجوانی کرتے ہیں جو چائے لیکجری ہے چائے نیسیسٹی نہیں لائف اچھا تک پینے اس کو قائدے سے کہاں کہاں سے ہم لطفندوز ہوتے ہیں زندگی میں اس کو بھی انجوانی ہم کرتے ہیں تو انرجی نہیں ملتی ہم نتیجہ کے ٹینس ہوتے ہیں اور ٹینس آدمی کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتا ہے ریلیکس رہی ہیں کسی نے آپ کو ایک جملہ کہہ دیا اس کو اتنہی امپورٹنس دیجئے جتنے کے ضرورت ہے اس کے لئے پوری رات سوچنا ضرور نہیں ہے کوئی بھی تنقید کرتا ہے تو ہم کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینے کے ضرورت ہے کہ واقعی تنقید اس کی صحیح تھی اگر صحیح تھی تو ہم کو ماننا چاہیے اپنے میں امپورمنٹ لانا چاہیے اور اگر غلط تھی تو جہالت پر امپورنی تھی تو اس کو اگنور کیجئے اس کو سوچنے کیا ضرورت ساری رات اسی کے وہ رات آپ کی گئی ناشتہ ہم ہر بڑ میں کرتے ہیں کھانا ہر بڑ سے کرتے ہیں بھائی تو کیا کہے کے لئے ہم یعنی اللہ تعالی نے جو ساری چیزیں آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لئے بنائے ان کا تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ ناشتہ آدمی کو انجائے کرنا چاہیے اٹھائے ڈھر کے آرام سے کھائے آدمی اللہ کا شکر ادا کرے نہیں ٹھوسا کسی طرح سے آپ نے چاہے پھیلی کیا بات ہوئی اسی ایک ریلیکسٹ اور پیشنسی والا آدمی جو ہے وہ دنیا کو بھی انجائے کرے گا اور آخرت بھی اسی کی ہے میں بہتا دوں مشرطے کو اس کا یقین اللہ تعالیٰ بہو ایمان ہو اور گناہ جو سب سے سیریس ہے وہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا شرک شرک سے بچی بدت سے بچی اسے ایک ہر حکم کی آپ آثورٹی پوچھیں میں اگر آپ کو کوئی نسخہ بتا رہا ہوں کوئی وظیفہ بتا رہا ہوں یا کوئی بات بتا رہا ہوں تو ہم سے پوچھیں آپ پاس اس کی دلیل کیا ہے آثورٹی کیا ہے یعنی کہ ہم نے کہہ دیا آ چکا آپ نے ہم کو اچھا سمجھا تو ہماری سب بات اچھی وہ یہاں احمق ہو سکتے ہیں کہیں پر آپ کو بتا ہو سکتا ہے نیک پاس چیزوں کا یہ میں نے کسی سنا ہم نے آگے کوٹ کر دیا وہ اللہ تصریح کیے ہوئے اچھا لوگ بہت زیادہ انٹریسٹڈ وظائف میں یہ بھی آپ نے غور کیا ہوگا جو سب وظیفہ کرتے ہیں یعنی وہ شرکٹ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی شرکٹ نہیں نہ لانگ کٹ یہ ایک اصول ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اپنی لائف کوئی بہام نہیں اچھا دقت بعض میں ہوتی ہے دقت تو آپ کو یہ آپ تو پی دی پرائیس اچھا لوگوں سے سلوک ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے یعنی کوئی اس لئے خراب نہیں ہے صرف کہ وہ ساس ہے آپ کی یہ کوئی حصول نہیں ہے ساسیں اچھی بھی ہوتی ہیں کائنات میں حالانکہ یہ دنیا کا پراملہ ہے نندیں اچھی بھی ہوتی ہیں صرف اس لئے کہ وہ آپ کی نند ہے غلط ہے یہ تو بہتی غلط انداز ہے اچھا دوستی کسی سے اور تعلقات اچھے کرنے میں ہم نے اپنا کیا کانٹیویشن کیا ہے ہم کو مسرد چاہیے نا کائنات میں ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس مسرد کے حاصل کرنے میں ہم نے کوئی کانٹیویشن کیا اس کا بھی جازہ لینا چاہیے نہیں کہ ہم کیا اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں گھر ہے جہاں ہم کو سکون چاہیے بہتر ریلیشنشپ چاہیے لوگوں سے تو اس میں میرا کانٹیویشن کیا ہے یہ ہم صرف کٹیسائز کر رہے ہیں ہم اگر صرف تنقید کریں گے تو ہمارا گھر کیسے اچھا ہو لوگ ہم پر تنقید کریں گے اچھا ہم سب سے چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے کوپریٹ کریں تعابون کریں ہم تیار نہیں کسی تتابون کرنے یہ جیوٹی چوڑے لوگ آپ سے کون کریں میں تتابون جب آپ خود تیار نہیں تتابون کرنے وہ اپنی مسرد کے لیے تو دوسروں کیا پڑی اچھا اس کو آپ اگر observe کرنا شروع کریں آج سے کہ ہم کہاں کہاں پر اپنے طور پر غلطیاں کر رہے ہیں اور اپنی contribution ادا کر رہے ہیں گھر ایک معاشرے کی بہتری کے لیے تو آپ کو اپنے ایوب بہت ملیں اچھا reaction چیزوں پر ہمارا کس حد تک ہونا چاہیے ہم کہاں تک چلے جاتے ہیں لیکن کسی نے آپ کو اگر ایک تماشا مار دیا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ بدلہ لیجئے لیکن دوسری اسٹریج پر بتایا ہے کہ آپ کے تماشی کا وطن اتنی ہونے چاہیے exactly جتنا بڑا تماشا اس کا تھا تو you become careful کہ بھئے exact نہ ہوا تو مصیبت ہو جائے گی گلے پڑ جائے گی تو اس کی third stage میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم اگر اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور ہم بہتر بدلہ لیں گے تم کیا بدلہ لو ہماری نفسیات اللہ تعالیٰ سزادے کون با خبر اسے اس کو recognize کیا اسلام آپ دیکھئے کہ جتنی ہماری خواہشات ہیں دنیا بھی سب کو آپ کا دین تسلیم کرتا ہے ایک ایک کو صرف کہتا ہے کہ اس کو حصول کا ذریعہ جائز کھانا آپ کی ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم چاہے لیکن کہا کہ اس کو حلال ذریعہ سے حاصل کرنا اور کوئی شرط نہیں آپ غور کیجئے کوئی چیز کو totally deny نہیں کیا اس کو discipline کیا اچھا وہ discipline جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں اچھا ہی پیدا کرتا ہے اس discipline کا آپ کو خود بھی فائدہ ہے اور معاشرے کو فائدہ ہے تو ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ ہم معاشرے میں ایک اچھے کنٹریبوٹر ہوں ہمارا ایک حصہ اس کو بہتر بہنے نہیں ہے یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہی ہم کو اس لیے کہ تعمیر بہتر کریں اچھا ہمیشہ میں نے ارس کیا تھا ایک دفعہ کہ رات کو آدمی ایک دفعہ جائزہ لے کہ آج دن میں ہم نے کیا کہا کروائی کیا جملیٹس کو کہہ دیئے تین چیزوں پر ہم نے اوور رییکٹ کیا ہے اچھا بہتر ہے کہ کوئی دوست ہو آپ کو بہتر ہے اسے کہ انسان بہت سی باتیں بولنا چاہتا ہے کسی میں confide کرنے کے ضرورت ہو شوہر ہو بھائی ہو دوہین ہو بیوی ہو کوئی ساتھی ہو لیکن یہ اگر آپ کو زندگی میں ایک مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہترین توفہ سمجھیں اس لئے کہ دوست بڑی مشکل سے ملتا اس لئے کہ ہم لوگوں میں quality نہیں ہے دوست بننے تو جو بننے اگر ہم میں صلیت نہیں تو دوست آن سے ملے گا لیکن چونکہ ہمارے جنرل ایٹی چوٹ ہے کہ ہم تو ناقابل تنقید ہیں ہم تو perfect ہیں باقی لوگ آگر ہیں تو نتیجہ تو اس کا ہی ہوگا کہ ہماری کوئی ساتھ آنی ہو ہم میں بہترین نہیں آئی کسی غیر اللہ سے توقع آپ کو رسو کرتے ہیں ساری توقعات اپنی صرف اللہ کرتے ہیں نہ شوہر کچھ کر سکتا ہے نہ باپ کچھ کر سکتا ہے نہ بھائی کر سکتا ہے نہ بیوی نہ بچے کچھ نہیں بیٹے پر کوئی کوئی بھرہ سمجھ اسے کو اگر چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا اپنی تمام تر توقعات اللہ کے علاوے کارڈ دیں totally اگر آپ اچھی زندگی بسا کمائے تو ایک تو شکوہ نہیں ہوگا توقع نہیں ہوگی سارے شکوے جہاں توقع سے شروع ہوتے ہیں امیدیں ساری کٹ کر دیں غیر اللہ سے اور total امیدیں اللہ تعالیٰ پر دیں اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے تو ہم اس سے درخواست کر سکتے ہیں and you have to allow proper time کہ جب جب وہ implement کر دیں آپ کے انڈر ڈائیکشن تو نہیں اچھا پھر آپ کے اپنے بھلے بورے کو آپ سے زیادہ جانتا ہے آپ کو خبر نہیں کہ دو ہزار ایک میں اسلام باد میں کیا ہوگا اس کو خبر ہے اچھا جب وہ ہمارا سب سے ہندرد ہے تب ہم کو دوسری جگہ جانے کیا ضرورت ہے تھی یہ اٹیچوڈ آپ رکھیں اور اس کے تماشے دیکھیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کس قدر یقین ہوتا جائے گا اور ہر چیز میں آپ کو اللہ نظر آئے گا اتفاقات جن کو ہم کہتے ہیں دلگی میں وہ ایسے نہیں ہوتے یہ سب پریئے رینج اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اتفاقات نہیں ہوتے یہ بل مرینج سسٹم ہم کفتیارات ہیں لیکن قول ایک شاعر کہ آزاد مگر اپنی حدوں میں محدود ہاں حلق زنجیر تک آزاد ہیں زنجیر ہمارے بندی ہوئے وہ جہاں تک جاتی ہے اتفاقات آزاد اچھا آزادی کا تصور ہمارے ذہن میں بڑا غلط ہے آزادی اگر پابندی کے ساتھ نہیں ہے تو آزادی آپ کو برباد کر دے دسپلن ہم کو زندگی میں چاہیے تمام شوہ ہے اور یہ ہماری بہتری کے لیے پابندی جیسے دیکھیں آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ چھے بجے شام کو آجا اور کھل کتنے بجے آجا اس سے آپ کو ذہنی سکون ہوتا بچے گھر میں چھے بجے آگے ان کے لیے کوئی خطرات نہیں ہوتے ہیں یہ پابندی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم کائنات میں تعالی اس نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ آپ کو انتہان حال میں بھیجا جائے دنیا تفریغ نہیں آپ پہ ایک وقت مقرر تک وہاں اعتام کرنا آپ واپس ہو جائے گا کہ پاس ہو گئیں یا فیل ہو گئیں یا کس گریڈ میں پاس کیا آپ ا گریڈ بی گریڈ س گریڈ اب بی گریڈ ہوگا تو داخلہ نہیں میرے جلدی اب گیا آپ پہ اپنا کام اچھا انتہان حال میں کمفرٹ کا تصور بے قفی ہے انتہان حال تو انتہان ہوتا اچھا اگر آپ پرچہ حال کرنے کے پوزیشن میں تو انتہان بڑا آسان ہے آنی تو مشکل اچھا انتہان میں اس کا سامان تو کیا جا سکتا کہ پنکھے لگوا دی جائیں انتہان حال میں گھر میں لگے لیکن آپ وہاں سو جائیں اس کا تو کوئی تصور نہیں اچھا دنیا میں جو ہمارے اصول ہیں اس سے کچھ بہت مختلف اللہ میں اصول نہیں یونیورسل ٹوٹس ہیں جس پہ دنیا متفق جیسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے دنیا متفق اس کے نقصانات ہم دیکھتے ہیں اچھا یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے فتنے ہیں وہ صرف دو اجز پڑا ہوتی جھوٹ عقیبت وہ ہم لوگ پسندیدہ مشکل ہیں تو ہم کیسی کانات تعمیر کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ پر یقین کی کوشش کھنی چاہیے اس کے لئے ہم اچھی صحبت اختیار کریں ایسے لوگت سے ملیں جو ہم کو ملند کریں اس یقین پر دوسرے ہم دیکھنا شروع کریں پراکٹس اس کی شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ کو چوبیس گھنٹے رکھا جائے جو اس کے مطابق اپنے عمال کو ترقیب دیں چاہیے ذہن میں ہمیشہ دیکھئے کسی قیمت ہم کو ادا کرنی یہ امتحان ایسا نہیں ہے کہ ہم سو کے گزار سو کے نکل جائے جب تین گھنٹے گھنٹے بچ جائے تو فیل ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اس لئے اس کائنات میں کہ ہم کوئی اپنا ہمارا کھانا پی نا بول نا چال نا لغوز سلو کے سب انڈر سکرین ہے کی ویڈیو بن رہی ہے یہ ویڈیو جو ہے ایک ویڈیو ہمارے سامنے ہے اس میں صرف شکلیں ریکارڈ ہوتی ہیں باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں اللہ ہی یہاں ویڈیو ہے جو نیتیں بھی ریکارڈ کس نیت سے تھا یعنی جو مسجد ہم نے بنائی تھی وہ الیکشن میں ووٹ لینے کے لئے بنای تھی کمھالے والے ووٹ دیں یہ اللہ کے لئے بنای مسجد کا عمل تو اقسام ہوتا ہے باہر سے کیا مل ہو تو اگر ہم نے ووٹ کے لئے کیا تھا تو ووٹ مل گیا دنیا اس کا بلدہ تو مل گیا لیکن اللہ کیا کچھ نہیں اگر یہاں نہیں ووٹ بھی نہیں ملے تو دونوں جگر ستیناس ہوا مسجد میں پیسے بھی لگے نہ دنیا میں اس کا کوئی حاصل نہ دین میں کوئی حاصل تو ہماری نیتیں کیا ہیں ان کی ویڈیو اللہ ہی بناتے ہیں یہاں کوئی انتظار اور تک نہیں ہوا نیت ریکارڈ کرنے اور جھوٹ بھوٹ کی تو مشین ایجاد ہوئی ہے کوئی ٹیسٹنگ کی وہ بھی کہاں تک صحیح ابھی تک کچھ اوثنٹک بات نہیں لیکن نیتیں ریکارڈ ہوتی اس ویڈیو ہم کو انکار کی گنجائش نہیں ہو بہت سی جگہ ہم کو کائنات میں ایک ٹیم بھی کرنی پڑتی ہیں لیمیٹر حد تک وہ ہیپوکریسی نہیں درنی اقنیتی سے یعنی جیسے معلوم ہوا کہ شوہر ایک خاص چیز کو نا بسند کر کو ہے آپ کے خیال میں ضروری کرنی تو اس کو درہ ڈیپلومیٹیکل سمال کی اس ایک مومن میں فراسط بھی ہوتی اقل مندی حکمت شاہر اللہ تعالی نے جو امتحان ہم سے لیا ہے اس کی ساری کپیپلٹی ہمیں پیدا کی تاکہ ہم امتحان دے سکیں انہیں کوئی پرچہ سوال ایسا نہیں ہے جو ہم کو بتایا نہیں جاؤ اچھا ہم اپنے مزاج میں وہ تمام چیزیں محسوس کرتے ہیں جو ہم کو کرنی چاہی کوئی چیز غلط کہی جاری ہے تو آپ کا دل ٹھک سکرتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کا سسٹم ہے خطرے سا آپ کو اگاہ کرتا ہے کتاب میں پڑھا ہے وہ تو کوئی سند نہیں کتاب میں تو بہت سی بات پڑھ رہی ہیں سارے قسم کتاب بہشت نا کتاب شای ہوتی ہوں چیز میں کہتا ہمیشہ کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے آثنتیسٹی سمجھئے یا جو رائٹر ہے کس وقیقہ کا آدمی ہے کس قسم کا آدمی ہے ایک موسلمان میں جو سارے اتنے فرقے بن گئے ہیں اس کی بھی وجوہی شرک بیدت سے بنے جاؤ میں شرک آتا ہے بیدت اس کے ذریعے سے سب سرائت کرتے ایسے لیٹریچر سے بچنا چاہیے یا پڑھیں تو اللہ سے دعا کر پڑھیں انسان کہ اللہ تعالی ہم کو اچھا محفوظ رکھ اگر اس میں کوئی شر ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحبات ہماری ملاقاتی ہیں انہوں نے ہم کو ایک کتاب دکھائی قرآن پہ تو میں جاننا چاہتی ہوں کیسی ہے میں نے کہ آپ نے کچھ پڑھا تو میں کہ آپ کا دل کہیں پر چھٹکا پھن کہ ہاں دو تین جگہ تو چھٹکا دل تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ گئے آپ کو قرآن سے ہٹانے کے حدیث سے ہٹانے کے یہ سب چیزیں بڑی آج کل فیشن میں کہ حدیث یں چونکہ مستند نہیں پہنچی لہذا یہ سنا ہوا پورا فتنہ ہے حالان کہ آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید قابع کی چھت پہ اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا مسلمان ہو جاتے غالبا لیکن اللہ تعالیٰ وہ طریقہ مناسب نہیں سنجھا تو وہ رول حضور صلی اللہ دیا گیا ہے جو قرآن سے اکیلے اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سنجھا اچھا یہ تمام لکھ کے نہیں آیا قرآن مجید یہ بذریعہ وہی آیا جو صرف پغمبر میں ہوتی ہمارے پاس محسوس کرنے کا ذریعہ بھی نہیں اچھا تو کس چیز کو کیسے کہا ہے کس سائل میں کہا اللہ تعالیٰ نے وہ ہم کو کنگو کون کرے کوئی فوٹوگراف قرآن مجید میں ہم نے بڑھ سکتے حدیث میں حضور صلی اللہ نہیں تھا تو بھیجے کے ہوئے تھے کہ سب سے پہلے اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر قائم کیجئے اس کی ترکیب میں نے بتایا ہے آپ سوچ ریزنبل طریقے سے اس سے آپ یقین کو لوجیکل بنا دیں گے اچھی صحبت میں بیٹھئے اچھی کتاب میں پڑھی ہے جو اس پہ کنٹیبوٹ کریں جیسے شایخ عبدالقادری جلانی کا فتح ربانی پڑھی ہے وہ مہر کسی سے سنی چھ اگدم سے امام غزالی کو نہ شروع کر دی جو ہمارے لیول ہی تو ہوتا ہے جیسے کہ کھانا آنے کی ضرورت ہی نہیں تو آج کے ہمارے آدمی کے سمجھ بات نہیں آتی کہ کھانا نہ کھا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ خاص سٹیج ہے تو جنرل کنزمشن کی چیز نہیں ایسے ان کے لیکچرز میں یہ بڑی خوبی ہے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ لے کے بڑا پریکٹیکل بھی ہے وہ آپ کو دعوت ایک فکر دیتا ہے جب بہت سے سوالات کے جواب ہم نہیں نکالتے تو کنفیوز ہوتے ہر اگر جوابات ہیں آپ پڑھے لکھے آدمی سے رجوع کیجئے وہ آپ کو سمجھ جہاں جہاں کوئی بہام یا شبہ پیدا ہو تو ریفر ٹو دی پرسل جو اس کا جواب دیں ہم کوئی ایک انسان سب کچھ نہیں جانتا اگر ہم بات چیزیں نہیں جانتے تو کبور آئی کے بات نہیں عرب نیوز جدہ میں ایک اخبار ہے آپ نے سنا ہو گا وہ ایک مذہبی کالم شائع کرتا ہے فرائدیو کو تو اس میں پرنڈ کر کے ان چیزوں کو اردو لیکن ابھی ایک بڑی ریسنٹلی بڑی بہت تھی کتاب آئی ہم لوگ جو قرآن پر عبور نہیں رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ ایسا ہے لیکن وہ لابریریز وغیرہ میں تضرور ہونے چاہیے تو بچئے شرک سے عبیدت سے بچائیے لوگوں کو بچنا صرف کام نہیں بچانا محبت دیکھیں آپ جائیے بری امام کے بیٹا مہنے ہو تو بھائیو تو شرک ہے کلیر بہت بڑے بزرگ ہوئے ہوں کوئی فرق نہیں اور شرک ہو گیا تو آپ کی تحجد سب جہنم رسید ہوگئی لے کے اللہ کیا کوئی تحجد کی ضرورت نہیں آپ آپ اللہ کی مہتاج اللہ مہتاج نہیں اور کوئی نہ کسی کو دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا نہ کوئی آپ کو ضرر پہنچ سکتا نہ فائدہ اس پر پختہ رہی ساری امیدیں عارضویں غیر اللہ سے منغطہ کر لیں آپ اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا رول ادا کریں پوچھیں لوگوں سے سوالات رجوع تو گھبرائیں نہیں یہ تصوری غلط ہے کہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب نہیں جان سکتے ہیں اس میں ایک سوال ہے کہ اپنی خامیہ معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے اپنے آپ کو فوری رییکشن سے کیسے روکا جائے دیکھئے ایک بات امان اپنے ساتھ انصاف کریں تو اپنی خامیہ آپ کنے ہم سب اپنی خانیہ جانتے ہیں جھوٹ بلتے ہیں ہم کو احساس ہوتا کہ ہم غلط نہیں لیکن وہی تیری آرڈ نظام ہم کو بتاتا لیکن ہم دبا دیتے ہیں جب فوری رییکشن سے کیسے روکا جائے دوسرا سوال ہے فوری رییکشن سے اس طرح روکا جائے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ اللہ پسند اس کو نہیں کرتا دنیا کے تمام ماہر نفسیات اس پر متفق ہیں کہ فوری رییکشن مرزر ہوتا ہے میں کہتا ہوں صرف تین منٹ روک جائے گا رییکشن ضروری ہے فوری رییکشن میں کہ آپ اور رییکٹ کریں اور آپ کے ذمہ آج جائے یہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ مزاروں کو جانا اور مردوں سے دعا کرنا یا طلب کرنا شرک ہے اس بات کی تو سمجھا گئی لیکن یہ بتائیں کہ مزار پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کیسا ہے کیونکہ کہ کہا جاتا ہے مزاروں پر اللہ تعالیٰ کے رحمت برس رہی ہوتی ہے وہاں جا کر مانگنے سے ہو سکتا کہ اللہ کے رحمت آپ کی طرف منا وجہ ہے دیکھئے مزار پر جانے کا ثواب ہے یہ معلوم مزار پر جانے کے خلاف نہیں بات کرو مزار پر جانا اس لئے آپ کے لئے باعث سواب ہے کہ آپ کو وہاں عبرت ہوتی ہو سکتا کہ اللہ کے رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے ایسی کوئی سند موجود نہیں کہ کس مزار پر رحمت کے بارش ہو رہی کوئی گزٹ نوٹیفکیشن ایسا نہیں ہے حضور صلی اللہ کے مزار کے بارے میں ہم جانتے ہیں انبیاء کے مزار کے بارے دیکھیں میں اللہ تعالی ہمارے تک پہنچتا نہیں کہ ہم فیصل کیسے کر سکتے ہیں اچھا اب یہ اس کے علاوے ایک سوال اس پر اور لوگ کرتے ہیں کہ صاحب ہم سے سفارش کروانے جاتے ہیں تو آپ غور کی سفارش کروانے جا رہے ہیں تو ہم کس سے سفارش کروانے ہیں صاحب مزار کو امنی بات نہیں پہنچا سکتی دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے گھر جائی گئے تو اپنے والدہ سے کہی گئے کہ ہمارے لئے فلاں کام کرنے کو آپ کو کہہ دیں تو آپ ہسیں گے نہیں کہ پاغل انسان جو ہم ہی سے بات کر رہا ہم ہی کام کرنا ہے والدہ سفارش کیسے کروانا وہ بھی ہم سے اللہ ہسے گا تو ضرور کہ مہم خیاد اللوجیکل واقع مدار پہنی انگوٹیاں پہننا کسی نفع کی وجہ سے کہ اس کا اثر اچھا ہوگا تو کئی بھی شرک آ جائے گا دیکھیں پتھر کے اثرات صرف جسمانی ہیں یہ پروف ہوا ہے اب وہ بھی شکل میں کہ یہ دیکھیں میری اکاوٹری ہے یہ پیچھے سے ہولو اگر یہ دھر سے بند ہے تو اس کے جسمانی اثرات کوئی نہیں میں جو پہنے ہوا ہوں یہ نیلم جس کی بڑی داستانیں آپ نے سنی ہو کچھ نہیں ہوتا کوئی تبدیل ہماری دن دن میں نہیں آئی میں اس لئے پہنا اور وہ بہت افیکٹیو نیلن سیلون آئی انہیں آج سے کئی سال پہلے گورنمنٹ اس کو بیچتی تھی پانسو ڈالر کا یہ بھی شرک ہے اس وجہ سے کر پہنا جائے شرک میں بچی ذرا بھی شواہ تو گول کی دیکھیں کوئی چیز اس کائنات میں پرمنٹ نہیں کانسٹنٹ نہیں بدلتی رہتی اس میں ڈیکریز بھی ہوتا ہے آپ کے اپنے اٹیچوٹ سے آپ کو جیسے جیسے تک خیال ہوگا کہ آپ کچھ نہیں جانتی ہیں تو آپ میں تعلیم بڑھے گی جہاں آپ خیال ہوگیا کہ بہت کچھ جانتی ہیں تو پرار روک جاتی ہیں آپ کے لیکچر سے محسوس ہوتا ہے کہ گویا شرک نفسیاتی مرض نفسیاتی مرض کہ جان چھوڑا لیں ہم تو الگ بات ہے ہم خود اس کا سبب بنتے ہیں مرض کی وجہ سے پھر معافی کی ٹوٹل گنجائش ہو جائے گی مرضیت ایک آدمی کیا کرے ایسا نہیں ہمارے ازادے کو اس میں داخل ہے چھوڑی ڈو ٹو ریج تھی ٹھرڈ لیول ایک لیول تو بتایا تھا نا کہ ہمارا مخلوق و خریق کا رشتہ ہے دوسرا میں نے بتایا تھا کہ میرا ایمان لانے کے بعد ہے اور تیسرا بتایا تھا کہ بہت ایک خلوسیف ذاتی وہ اس طرح سے اچیب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کمیونکیشن شروع کر دیجئے اللہ سے آپ پہلے بہت 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 دماغ میں رو آئیں گی جو آپ کو بتا دیں گی اس کی پریکٹریز کرنی ہوگی حضرت شیخ عبدالقادل جلانی کے ختم گیارمی اس کے پیچھے کیا دلی کوئی دلی نہیں انہوں نے لڈو آنا چاہیے یہ سب کہیں ہوتا ٹوٹل وحشت شرک کیسے شروع ہوا دیکھیں انسان سب سے پہلے جب اس کو ہوش آیا نے تو وہ ہر چیز میں انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے کرییٹر کو تلاش کرتا ہے فطرت نے لیا لیا تو اس نے پہلے دیکھا کہ چاند تلو ہوا اس سے روشنی ہوئی تو اس کو سمجھنے لیا خدا تو کسی کو ساپ نے کٹ لیا تو ان کا یہ ضرر پہنچا تھا اس میں بھی خدا آئیت ہوگی اس قسم کے وحشت میں پڑا پہلے پیغمبر جو حضرت آدم تھے انہوں نے بیسک چیزیں سکھائیں اپنی اولاد کو کچھ دن چلی اس کا دیکھ حرابی آنی شروع جسے سٹیج پہلہ تعالی نے دیکھا کہ اب شرق بہشت بڑھ گئی ہے تعالی نے پیغمبر بھیجے اسی لئے لاکھوں پیغمبر آئے جن کے نام تک ہم کو نہیں معلوم ہر زمانے میں آئے تقریبا سالی دنیا میں آئے تو شرق تو وہیں شروع ہوا ہے جب اللہ سا ہٹے گا تو شرق لے جائے گا اگر ایک اللہ پر اس کا ایمان رہت شرق نہیں ہوگا اس کوئی ضرورتی نہیں کئے کوئی سوچے گا یقین متزلزل ہوتا رہتا ہے اس سے کس طرح بچا جائے دیکھیں آپ ذہن میں ایک بات رکھئے کہ اللہ تعالی کے علاوے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے آپ کے نالج میں کبھی آیا خدا نہیں اچھا کوئی اس کو ریپلیس نہیں کرتا اس پر ایمان رکھے متضلزل نہیں ہوگا یہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ میں ایسے میرے تعلقات ہیں تو ایسا کیوں کیا حضور صلی اللہ سے کوئی تعلقات خراب تھے اللہ میں یہ نعوذ بللہ جو جنگ خندق ہوئی غزو بدر ہوا تعلقات خراب ہونے تو تعلیل نہیں بلکہ انتہانات سخت ہوتے ہیں اللہ کے قریب تر بند ہوگئے تو یقین اس بات پر رکھی کبھی متضل نہیں ہو اچھا اس کا اللہ ورکنگ آپ اگر دیکھنا چاہیے میں نے پیشی دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا اپنا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کو کیسے ہم دیکھتے ہیں میں نے کہ آپ بھی دیکھ میں کیسے دیکھتا ہوں بتاؤں ایک واقعہ کہ بتیس سال ہو گئے ہم کو جب میری عمر کا تقریبہ نادھا حصہ ہے کہ ہم نے اپنی پرسنل ضرورت کا کوئی سامان خریدنے کے نوبت نہیں ہے بتیس سال میں چپل پہنتا ہوں جوتے پہنتا ہوں بنیان پہنتا ہوں ٹائی لگاتا ہوں موزل لیتا ہوں کمیس پتلون یہ کیسے ہرنج ہوتا ہے میں تو اللہ میں گروز دیکھتا ہوں آپ دیکھنے کی آنکھ پیدا کی آپ صبح کو جیسا میں نے بتایا تھا آپ دیکھئے کہ آپ آج جو اٹھ ہیں ناشتے کے لیے آپ کے بس میں تھا آپ مر بھی تست دیتے رات کو صبح کو دست آتے ہوتی پیٹ خراب ہوتا ناشتہ کرنے کے خواہش ہوتی یہ کون کا رائے ہے آپ کو خدا ہر جگہ نظر آئے گا اگر آپ پاک کھولی رکھی ہم کو یاد ہے کہ بہت ہی عوائل عمری سے ایک چیز محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو صدارنے میں عورت کا کیا رول ہے تو میرا جی چاہا کہ عورتوں کی اصلاح ہونے چاہیئے ان کے انڈریسٹرینڈنگ کو بڑھانے چاہیے دین کے تو بڑی امپرویمنٹ آئی اچھا میں اس سلسلے میں کیا افرٹ کرتا میری کتنی عورتوں سے ملاقات ہوتی اپنی ماں سے بیوی سے بہن سے بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دائرہ بڑھانا شروع کیا اور آج آپ میرے سامنے اتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کس نے ماہیہ کیا یعنی میں ابھی عمرے کو گیا ہوئے تھا رمضان سے پہلے میں نے جا کے خاص طور پر اللہ کا بڑا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ میرے ایک دیرینہ خواہش تھی جو نہیں پوری کی ہے اور کر رہا بڑھاتا جانا سرکل اچھا اللہ تعالیٰ نے کلیر کہا ہے کہ تم شکر کر گے تو ہم تمہاری وہ نعمت بڑھا دیں تو شکر ہم کہا کرتے لیکن ہم کو ہر اگلہ کہ ہمارے پاس بی ایم ڈی بلو نہیں سوزوکی ہے اس کا شکر ادا نہیں کر رہے جا کے بسوانوں کو دیکھو جو بچارے لائن میں کھڑے ہیں باری شوری ہر اس چیز کا ہم گلہ ہے جو ہمارے پاس اتفاق سے نہیں ہے ہر وہ چیز پر ہم مطمئن نہیں ہیں یہ اٹیچیوٹ ظاہر نعمتوں کو روکے گا ہر چھوٹی چھوٹی بات میں آپ اللہ کو دیکھیں باز دفعہ آپ کھڑی ہیں سواری کے انتظار میں سواری والا کو جانا ہوا آگیا اس سب اللہ کی نعمت ہیں اور آپ شکر کی اللہ سے قربت بھی آپ کو حاصل ہوگی آپ کی دنیوی طور پر بہتری بھی ہوگی سوار اچھا اللہ تعالی سے مانگنے میں دعا آفیت مانگی کمفرٹ یہ بڑی بے عقفی کی دعا ہے کہ ہمارا ایسا مکان مل جائے تیسی گاڑی مل جائے وہ ممکن آپ کے لئے مفید نہ ہو کمفرٹ مانگنے میں سب کچھ کور کمفرٹ اسی کو حاصل ہوگا نہیں اس کا کوئی بچہ نہیں بیمار ہو اس کا شہر صحت مند ہو اس کے ساتھ سر کا سلوک اچھا ہو کمفرٹ تو اسی کو ہوگا تو آپ ایسی دعا نہ مانگیں جس میں سب کور ہیں اگر کسی کے گھر کے افراد میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہو جو تعلیمات پر اسلام کے عمل کرنے والا ہو تو ایک اکیلا انسان کی صد تک جبر سے کام کر سکتا ہے دیکھیں ہم اپنے صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس کے لئے جواب دیں ایک بات پکی اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اس کا سوال نہیں کرے گا کہ دوسرے نے کیا کیا تھا اب جیسے ایک بچہ آپ کو ملتا ہے گود میں تین سال تک بلکل خواب ہوئے ہیں آپ کے تو آپ سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اچھا دوسرے فرض کی کسی کا شوہر نماز نہیں پڑتا ہے تو بیوی سے کوئی سوال نہیں ہو اس کو سجز کرتے رہنا چاہیے بس آپ کا کام ختم بچے کے سلسلے میں آپ کو حکم ہے تھوڑی سی سختی کبھی وہ آپ کریں اللہ پر بتاری رکھ کہ لوجیکل ریزن سین کہ اللہ کو مانا جائے عقلی اللہ تعالی کو مانی اچھا یہ اپنے کو ہمیشہ سمجھئے کہ اس کی آڈیو ویڈیو بن رہی یعنی ہم انگار کرنے کے پوزیشن نہیں ہوں تو یقین آپ کو بڑھتا جائے اچھا ایسے لوگوں سے ملی جن کا یقین ہے ایک ہے سوال کہ آپ نے جس مینشن کی اچھا اچھا رکھنیز نیگیٹیو قوالیٹیز فون بدن ہنسیل می قوششن اچھا رکھنیز رکھنیز دی سپیشل ایبیلٹیز بدن اس اس کے لیے اپنا تجزیہ کی سیل فرنیلیس تو آپ کو اپنی خوبیاں بھی نظر آئیں گے ایب بھی نظر آئیں گے سیل فرنیلیس اسے کے دوسرا کہے گا تو آپ ناراض ہوں سب سے بہتر انسان جج اپنا خود ہے اسے کو سسٹم ہمارے اپنے انسٹال ہے کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کہا کہ کسی پر توقع نہ رکھیں امید نہ رکھیں تو اللہ تعالی نے ایک دوسرے پر حق رکھیں تو کیا اپنے حق لینے کے امید بھی نہ رکھیں بلکل نہیں بلکل کیریئر جواب میں رہت آپ کے حقوق اللہ تعالی پورے کرائے سب اللہ سے کریں دیکھیں کسی انسان کے دماغ میں باٹ ڈالے گا اللہ تعالی وہ اپنے حقوق آپ اپنے حقوق کے ادائیگی کے ذمہ دار کسی کی ذمہ دار نہیں عمل کے صحیح ہونے پر یقین کیوں نہیں پیدا عمل کے صحیح ہونے پر یقین کیوں نہیں ہوگا آپ اچھا کام کیجئے یقین رکھئے کہ اللہ تعالی قبول کرے گا یعنی آپ کا یقین اس پہ ہونا چاہی اللہ تعالی نے آپ سے کوئی تفریم کام لیا ہے میں حج پہ پہلی دفعہ گیا میری عمر کوئی 32 30 سال ہوگی تو 40 نماز کے بعد ہم کچھ جانے ہوئے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے مسجد نبی کے باہر مسجد نبی زمانے میں ذرا چھوٹی تھی تو ایک صاحب نے بڑی حسرت سے کہا اللہ کی مہربانی آت ہوگئے لیکن اللہ جانے قبول ہوا کہ نہیں ہوا تو میں ہسا تو ان کا آپ کی حسر ہے کہ قبول ہوا ہے کیسے ہم بے اقفی کے بات ہے کیسے ہم سوچ رہے کہ نہیں صحت اچھی رکھی مر سکتے تھے بیچ میں بیمار پڑھ سکتے تھے کیا بے اقفی کہ سوچ ہم ہم تو وہ بیٹھ لینے جو خود پکا یعنی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو آپ سے بیٹھ لیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں اس کی کیا حیثیت ہمارا خود کردار بلکل صاف شفاف ہو اچھا دوسرے ایسا کوئی انسٹیٹیوشنل وجود نہیں اسلام کوئی اتھارٹیز نہیں ہمارے جو رائز تو بلکل اقویات اکثر بہشتر اسی کہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتے لوگ استقامت کے لئے کوئی تاریخہ بتا دیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں چند روز عمل کرتے ہیں استقامت نہیں ہوگی کوشش کی میں نے بتانا کہ بیسیک چیز ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان اگر پختہ ہے تو یہ ساری شکاہت دور ہو جائیں اور اس کے اعتماد کرنے کے لئے سارے جوازات موجود ہیں پھر آپ کے عمل سارے دور ہو جائیں گے ایک طرف ہو جائیں نہیں کہ اللہ کس چیز سے خوش ہے کس سے ناراض ہے ہمیں کائنات میں بہت سے مقام پر حد میں رہ کر ایکٹنگ کرنا پڑتی ہے دیکھیں جیسے میرا جی نہیں چاہ رہا ہے موڈ نہیں ہے یا کوئی عمل ہماری آپ کی کسی نند کا برا ہے اچھا وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ آئی ہیں تو ایکٹنگ کر جی ہو انہوں کو امپریشن یہ دیجئے کہ آپ رائیٹ اسے کوئی حرج نہیں اسے کی ایکٹنگ بہتری کے لیے آپ کی ریلیشن شیپ امپروف کر رہی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حدود سارے اسلامی پار کر دی اس میں اسلام کہا انوالو ہے اخلاق کرنے کو اسلام کرتا ہے بہتر کرتا تو وہی اٹیجوڈ ہے بادام اٹھانے میں کیا شرک بتاتے ہیں اس کو ہم نے شرک نہیں بددت کہا ہر اس فیل کو بددت کہتے جس کے بارے میں حضور سلام کی کوئی کلیر ہدایت نہ بغرد سواب ہو کی جائے بغرد سواب ہمارے جہاز پچھڑنا نہیں منہ لیکن اگر کوئی سواب کی کوئی نئی ترقی آپ ایجاد کیجئے تو وہ بددت مان جائے چاہے آپ یہ ایجاد کر دیں کھڑے ہو کہ ایک پیر کھڑا کر سور فاتح ایک تالیس دفعہ پڑی یہ بدد اچھا آپ رہا کہ یہ بادام جو اٹھایا جاتا ہے کہ ہماری مراد پوری ہو حضور سلام ہم کو سکھانے کیا یہ نہیں کہ ہمارا مقصد دیات پورا ہوتے بادام کا کوئی قصہ دماغ ہے نہیں لیکن یہ کلم بھی آپ نہیں کرتے ہیں کوئٹ کرتے ہیں اللہ بھی آپ اپنے دین میں ہمیں معلوم ہے ہوا کہ آج تک جس بد کو سب سے زیادہ پوجا گیا وہ اپنی نفسانی خواہشات ہیں تو ہم جتنی بھی کوشش کریں پھر بھی کیسی نہ کریں کسی نہ کسی اسپیکٹ میں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اس طرح کیا ہم ہر وقت شرق کی جانب نہیں ہوتے ہیں دیکھیں ہم انسان ہیں ہمیں خامیہ وہ تمام ہیں جن کو قبر کرنے کے لئے ان سے بچیں کوئی انسانی خواہش ایسی نہیں جس اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہ کیا لیکن کہا اس کو جائز طریقے سے حاصل کرو ہم کوشش کر اچھ ہم سے لغزش ہوگی حضور صلی اللہ فرمائے ایک دفعہ کہ اگر تم سے لغزش اور گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ دوسری نسل پیدا کرتا تاکہ وہ لغزش کرتی اور اس سے توبہ کرتی اور اللہ طرح خوش ہوتا ہے اب جیسے میں سمجھتا ہوں کہ لغزش اور گناہ ہم بڑا فرق لغزش انسانیت کا حسن ہے جو ہم سے ہوتی ہے بلکل معصومان انداز میں ہو جاتی ہے اور گناہ وہ ہے جس پہ ہم آڑ جاتے ہیں ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم کریکٹ ہیں اس کو ہم گناہ کر دیں اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول کر کے ہمارے لئے بڑی آفیت کی صورت پیدا کی ہے تو گھورانے کی ضرورت نہیں ہم بار بار توبہ کریں ارادہ اس وقت پکا ہو کے اب نہیں کریں باقی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اتنا بڑا امتحان ہے زندگی تو ہم اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال حضور صلی اللہ بڑا امتحان تو ہمارا نہیں 93 ٹائمز اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضور صلی اللہ کو ہتھیار بند ہو کے مدینہ منورہ میں سیل فڈی فنس کے لئے نکلنا پڑا ہارڈلی ٹین یئر کتنی ٹین سندگ ہو چاہ وہ بھی بچوں سے نہیں ملتے تھے اصل ہم انجوائی جس کو کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ اور انجوائی وہ سب غیر شریع چاہتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس تمام انٹرٹینمنٹ کے سامان موجود ہیں جیسا میں نے ذکر کیا تھا ایک چھے باقی اس کے ہسنے سے خوش ہو جاتی اس سے بڑا انٹرٹینمنٹ اس کے لئے کوئی نہیں انٹرٹینمنٹ بھی ہم غلط انداز میں چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی جائز صورتیں بہت موجود ہیں وہ کون سی بات تھے جو اکثر بیشتر کومن نہیں جو ہمارے پاس آویلیبل ہے ہم اپنے ماحول میں تازگی پیدا کرنے غلیت اپنی طبیعت میں تنز و مذاہ پیدا کریں اپنی بی بچوں سے ہم انٹرٹینمنٹ باہر کے وہ تلاش کر دیں جبکہ حدود اللہ آپ کراس کر رہی ہیں لیکن آپ کو گھر میں صوفہ ایک دس سال سے پسند ہے اچانک آپ کو ناپسند ہو جاتا ہے وہی صوفہ ہے یہ تو آپ کے اپنے دماغ کا حلل ہے صوفہ کہ کوئی قصور نہیں اچھا انٹرٹین کرنے کے لئے آپ کو اپنا فریم آف مائن درست رکھنا ہوگا قرآن آیات پر مشتمل تعویز پہننا شرک ہے یا نہیں شرک تو نہیں ہے لیکن قرآن اس کام کے لئے نازل نہیں ہوا تھا حضور صلح سب سب سے پہلے تعویز پہنواتے دیکھیں حضور صلح میں کبھی کوئی بات ایسی نہیں قرآن مجید پورا لوکٹ ملتا اچھا وہ لوگ بیمار بھی پڑھتے ہیں ان پر مسئیبتے بھی آتی ہیں مرتے بھی قرآن مجید نے ایسا کوئی ٹھیکا نہیں رکھا قرآن ایک اگر دیا تھا میں دے دوں کوئی ایک واقعہ بیان کسی کو نہیں باقی دعا میں کر سکتا ہوں میں آپ کے دعا کروں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں جب ان کا محول اور میڈیا ان پر اثر کرتا بلا شبھائی ایک پرابلم ہے اور ہم اس کو بدلنے کوشش کریں ہم create کریں ایسے لوگ جس میں آپ کا بڑا حصہ ہے اگلے بیس سر مٹھے کی لیکن اگر ایک چیز آج نہیں مل رہی کل ملے کسی کو بزاروں پر جانے سے منع کیا جائے تو جواب ملتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں ایسا کرنے پر تو ہم نے کیا دے لی دیں تقریب سب سے پہلے تو ان کا ڈاکٹر ہونا ثابت کریں آپ کونٹر کوششن کیجئے بھائی آپ وہ ڈاکٹر ہیں یہ پہلے ثابت کیجئے آپ تو آپ کو ہمیں جاتے مزار سے کیا آئے گی بھائی بات جندہ آدمی کے پاس جائے گا تو across certain cases یعنی where you have seen that تو بھائی تو بڑے تفاقات بھی ہوتے ہیں آپ جس لائٹ میں لے جو جو موس افکٹی پتھر ہے نیلے میں پہنے ہونے میں ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں آپ چاہی چھوالے جی کوئی اثر اثر نہیں ہوتا انسان کسی نہیں تو بھائی آدم قرضہ دلے کہ ایک خیرہ خرید دو لاکھ روپے کس ہوتا نہیں باز اوقات ہمیں خود دین کی باتوں پر یقین ہوتا ہے ہمارے قریب کے لوگوں میں غلط کہتے ہیں انہیں کیسے یقین دلائے جائے ان کے لئے دعا خیر کی اللہ تعالی نے فرمائے نہیں کہ ہم نے جن کو گمراہ کر دیا ان کو تم راہ راست پند لے سکتا سبر کریں جب کسی پر جن وغیرہ کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ زندہ پیروں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے جن کو بھگا دیتے ہیں ان کی یہ بیماری ختم ہو جاتی تو آپ بھی بھگا دی کہا جاتا ہے کہ عقیق پہننے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا اور گھر میں برکت رہتی اس کی کوئی دلیل نہیں وہ آپ کی دیکھنے کا انداز ایسی کوئی اسلام میں کوئی سند نہیں ہے جب ہم مستقل کسی تکلیف اور ٹینشن میں رہتے ہیں تو ہماری یقین کا لیول بدلتا رہتا ہے کبھی یقین پختہ ہوتا کبھی غلط ہوتا ہم اپنے محنت اور وقت دین کے لئے رگاتے اس کی رفتار میں کمی ہن لگتی یہ تو انسانی کمزوریاں ہیں اس کو کور کی ہم شکر گزار ہیں آپ لوگوں نے بہت ہی صبر سے سنا اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالی ایک بہترین مبلغ ثابت کریں توفیق دے آپ کے گود میں جو نسل پروان چڑھے وہ بہتر ہو ہمارے لئے مفید ہو اچھا یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالی آپ کو اس کی توفیق دے استقامت دے پریشانی سے گھبرائی نہیں پریشانی تو ہوگی لیکن پریشانی اس لئے آپ کی کم ہو جائے گی کو خدا پر یقین نہیں سب سے مالدار وہ آدمی ہے دنیا کا جس کو اللہ پر یقین اس کو کیش کیجئے اچھا اللہ ایک ایسی قوت ہے جو کسی سیچویشن میں کسی مسئلے کا حل پیدا کر دیتا ہے اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ایجاد ہوا ہے جو اس کو ریپلیس کرسکے ہو یہ دنیا ہم کیسے لیکن وہی مواقع ہیں جہاں آپ کا یقین کام آئے گا آپ کی یقین ہو کہ میں صحیح کر رہی ہوں سارے مسلمان امیر نہیں ہوتے کس قوم کے لوگ سارے امیر ہوتے یہ ہم کو بتائی سارے تو امیر کسی قوم میں نہیں ہوتے چائنیز ہیں عورت جو مسلمان ہیں انہوں ٹوکیو میں ہم سے پوچھا کہ صاحب ساری آفت مسلمان پر کیوں آتی ہم نے کہ بھائی وہ کون سی انڈیویجیل آفت ہے جو صرف مسلمان پر آتی دنیا اکثر پر آتی صحیح صرف مسلمان کہیں آتا ہے ہم نے کہ ایک تھی امپریشن آپ کا غلط ہے دوسرے میرے خیال میں جسٹیفیکیشن اس کی ہے میں نے کہ صاحب وہاں سے ہم عبادہ کر کے چلے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پیر بھی کریں گے وقت گزاریں گے اس کے مردی کو یہاں کر کہ ہم پلٹ گئے تو اگر دوسروں کو بیش جیوتے لگیں تو ہم کو چالیس ویسے بھی لگنے چاہیے ہے نہیں رکھنا اللہ کو اچھا اللہ تعالیٰ کہتا کہ ہم جس کو چاہتے توفیق دیتے ہیں یہ بھی کنڈیشنل ہے اس کو بھی ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں یعنی اس میں خواہش کا پیدا ہونا ضروری پھر مقدر کو ہم الگ استعمال کرتے ہیں مقدر میں آپ کو کیسے معلوم کہی تھا آپ کو ہم پر مسلط کر دی جائے ایسی چیز نہیں مسلط جو ہے وہ چیز الگ ہے اور تقدیر جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ تقدیر نہیں بلکہ اسٹیمیٹ ہے جیسے تیرے ہاتھ میں پانچ انگلیاں یہ چھتری ہمارے پاس میں نہیں یہ ہمارا مقدر یہ ہم پابند لیکن اس سونلیوں سے کیا کام ہم لیتے ہیں یہ ہمارے مقدر میں نہیں ہے یہ ہمارے اختیاری ہے یعنی ہم کسی کو تماشا لگا دیں ہم اللہ میں مقدر یہ کیا تھا یہ کیا بات ہے یہ سوالات اکثر بیشتر لوگ کرتے ہیں دیکھیں جیسے وابڑا سے الیکٹری سپلائی ہو رہی ہے تو آپ اگر کسی کا مو جلا دیں ہیٹر سے تو وابڑا مرضیم ہے یعنی مرضیم اسی کہ وہ اتنی دیر کے لئے بجلی کا ایک تار آپ کے ڈس فوزل پتا تو آپ اس کے لئے جواب دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے جیسے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے ہم سے کہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اس کو مکہ بلاتا ہے یہ کیا بات ہے کی بھی بات کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہوش میں لانا چاہتا ہے کسی کو سارے چانسز دیتا کہ شاید سمجھ جائے کس کو بلانے میں کیا مقصد ہے وہ تو اللہ جانتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس سے محبت کرتا اسی کو بلاتا ہے محبت اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کرتا ہے ہماری ساری بدماشیوں کو باوجود تو ہماری غیرت کا بھی یہ تقضاء ہے کہ ہم اس سے وفادار رہے ہیں ابھی میرا کھانے کا سسٹم بگاڑ دیتا اسپطال ہو جائے لیکن اگر ایک چیز کا بدن سے ہمارے اخراج بھی رک جائے تو اچھے عمال ہم سے ہوں مسلسل ہم اپنے لئے مفید ہوں دوسروں کے لئے مفید ہوں صرف اپنے لئے مفید ہونا کافی نہیں اسے پھر مقصد حیات فوت ہو جاتا ہے ہم آئے ہیں اس لئے کہ اس کی تعمیر بہتر کرنے جو دنیا ہم نے آنے کے بعد دیکھی تھی اس سے بہتر دنیا چھوڑ کے جائیں اس میں ہمارا رول کیا ہے شکریہ 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 شکریہ